بولی وٹ کی دبنگ خان سلمان خان کی رہائشگاہ کے باہر رونما ہونے والے فائرنگ کے واقعے کے بعد سیکیورٹی سے متعلق کئی سوالات اٹھنے لگے چودہ اپریل کی صبح پانچ بجے دو مشتبہ افراد بائیک پر سوار ہو کر سلمان خان کی ممبئی کے علاقے باندرہ میں رہائشگاہ کے لیکسی اپارٹمنٹ کے ایرگرد معاینہ کرنے کے بعد کھر کے سامنے فائرنگ کرتے گزرے اور ایک گولی امارت کی پہلی منزل پر بھی چلائی جہاں سلمان خان ہوتے ہیں واقعے کی تلہ موصول ہوتے ہی ممبئی پولیس کی کرائم برانچ اور فارنزک ٹیم نے سلمان خان کی رہائشگاہ کا رخ کیا اور واقعے کے شواہد اکھٹے کیے اور دیوار پر موجود گولی کے نشان کا بھی جائزہ لیا باندرہ اس واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی جس کی مدد سے پولیس نے فائرنگ کرنے والے ایک شخص کی شراخت کر لی ہے جہاں ایک جانب بشنوئی گینگ کی جانب سے فائرنگ کے ذمہ دارے قبول کر لی گئی ہے وہی یہ سوال بھی زیر بحث ہے کہ آخر واقعے کے وقت سلمان خان کی رہائشگاہ کی باہر تائینات پولیس وین کہاں غائب تھی یاد رہے کہ گزشتہ سال بشنوئی گینگ کی جانب سے سلمان خان کو قتل کرنے کی دھمکی دی گئی تھی جس کے بعد سلمان خان اور ان کی رہائشگاہ کی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا تھا اور سلمان خان کو اپنے ساتھ پسٹول رکھنے کی اجازت بھی دی گئی تھی واضح رہے کہ اس واقعے کی تفتیش کے فرائز مہاراشترا انٹی ٹیوریزم سکوارڈ اور نیشنل انویسٹگیشن ایجنسی کر رہی ہے موسیقی